الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی انکا لعلا خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ حضراتِ گرامی قدر قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انکا لعلا خلق عظیم اے محبوب تم عظیم اخلاق کے مالک ہو اللہ نے اپنے حبیب صلی علیہ وسلم کے اخلاق اور آداب کو قرآنِ پاک کے اندر بیان کیا کیونکہ نبی رحمت صلی علیہ وسلم آخری پیغمبر تھی اللہ کے اور جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے زندگی کے باقی معاملات میں انسانیت کی رہنمائی فرمائی وہیں پر زندگی کے ہر ہر شعبے کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی کیونکہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ اگر ہم نے زندگی گزارنی ہو تو کس کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزاریں تو اللہ نے فرمایا تم میرے حبیب کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو اور جس طرح میرے حبیب نے اپنی زندگی کو گزارا ہے میرے حبیب کی اتباع کرو میرے حبیب کے طریقے کو اپناو یہی وہ طریقہ ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے آقا علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق جب حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا گیا کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی اخلاقِ حمیدہ بتائے جائیں حضرت امہ عائشہ پاک نے فرمایا کیا تم اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے سارے کا سارا قرآن آقا علیہ السلام کے اخلاقِ حمیدہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اخلاق کو مکمل کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور آقا علیہ السلام کے مبارک آدات اور اخلاقِ حمیدہ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے اپنے والد ماجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہم مجلس لوگوں میں اخلاق و اتوار کے بارے میں پوچھا یعنی ہم نے پوچھا اپنے بابا سے یعنی مولا کائنات سے پوچھ رہے ہیں حضرت علی المرتضی کے بیٹے کیا پوچھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مجلس لوگوں میں تشریف فرما ہوتے تو آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہوتے مجلس کے اندر بیٹھتے لوگوں سے جب گفتگو کرتے اس کا طریقہ ہمیں ارشاد فرما دیں تو کیا فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش روح نرم خو نرم مزاج رہتے تھے یہ تین باتیں ارشاد فرما کہ چہرے سے خوشی نظر آتی خوش روح ہوتے اور آقا علیہ السلام کا مبارک چہرہ اس طرح سرخی مائل اور خوشی سے جس طرح غلاب کا پھول کھلتا ہے اور اس کی خشبو بکھرتی ہے تو آقا علیہ السلام کا چہرہ بھی اسی طرح کھلا ہوا رہتا نرم خو آقا علیہ السلام سختی کسی پر نہیں فرماتے تھے ہمیشہ نرم رویہ رکھتے تھے تلخ رویہ نہیں رکھتے تھے کیونکہ تلخ رویہوں سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور جب انسان اپنے رویوں کے اندر نرمی لے آتا ہے تو پھر قربتیں بڑھ جاتی ہیں کہ جس طرح حضرت تیانس پاک فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام نے مجھے کسی کام کے لیے بیٹ جا میں تاخیر سی آیا آقا علیہ السلام نے مجھ پر کوئی سختی نہیں کی کبھی کوئی ایسی سختی نہیں کی نرم مزاج رہتے تھے مزاج کے اندر سختی نہیں تھی سرکار کے مزاج میں آج بھی اکثر لوگوں کے جو مسائل بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے مزاج کے اندر سختی بعض لوگوں کے اندر کے مزاج بڑے سخت ہوتے ہیں بڑے تلخ ہوتے ہیں اور وہ تلخ مزاج ان کی ذات تک ہی ہوتے ہیں یا اپنی انا کے لیے دین کے لیے نہیں ہوتے اپنی انا کو پورا کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کے معاملات میں مزاج بڑے سخت رکھتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے معاملات میں مزاج کے اندر بڑی سختی رکھتے ہیں ہر کسی سے بات کرنے میں مزاج کے اندر سختی رکھتے ہیں یاد رکھو نبی علیہ السلام کا اخلاق اور حضور علیہ السلام کا طریقہ کے مزاج کے اندر نرم رویے رکھو یہ حضور کے مزاج کی نرمی تھی کہ لوگ آپ کے قریب آئے آپ کی بات کو سنا اور پھر ایمان اور اسلام کے دامن ویبستہ ہو گئے یہ حضور کا مزاج گرامی تھا کہ امیر غریب سب حضور کے قریب بیٹھتے تھے اس لئے ہمیں اپنے مزاج کے اندر نرمی نبی علیہ السلام حضرت علی پاک نے فرمایا حضور علیہ السلام نرم مزاج تھے اور پھر فرمایا آپ نہیں بدخلق تھے بدخلق نہیں تھے آپ کے خلق کے اندر مٹھاس تھی چاشنی تھی محبت تھی الفت تھی عقیدت تھی آپ بدخلق نہیں تھے بدخلق نہیں تھے نہ ترشت مزاج تھے یعنی سخت مزاج بھی نہیں تھے نہ ہی شور مچانے والے تھے آقا علیہ السلام شور مچانے والے نہیں تھے چیخنے چلانے والے نہیں تھے نہ ہی بدگو نہ ہی عیب جو اور نہ ہی بخیل نبی علیہ السلام نہ تو کسی کی چغلی کرتے تھے نہ غیبت کرتے تھے اور کسی کے اندر کچھ لوگوں کی عادت ہے بات بات پہ عیب تلاش کرنا آقا علیہ السلام عیب کو تلاش نہیں حضور فرماتے تھے کہ اللہ ستار ہے فرما اللہ جب عیب پہ پردے ڈالتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی اس کے عیبوں کو وضع کر اس کے عیبوں کو بیان مگر ہم ہر بات میں تنقیز کے پہلو دیکھتے ہیں ہر جگہ ہمیں صرف یہ بات نظر آتی ہے عیب اس کے نظر آتے ہیں یاد رکھو جب بندے کے اندر ترش اور سختی آئے گی اور وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں مکمل اور کامل ہوں پھر وہ دوسرے بندوں کے صرف عیب اسے نظر آئیں گے اور آقا علیہ السلام کبھی کسی کی چغلی چغلی سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے بدخواہی سے منع کرائے ہم ہر بات پہ ہمارے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ اٹھ کے جاتا ہے اس کے اٹھنے کے جانے کے فورن بعد ہم اس کی بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے بندے کے ساتھ دوسرے آدمی سے جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور اسی طرح ناصرکار بخیل تھے آپ سخی تھے وہ نے فرمایا اللہ سخی ہے وہ سخاوت کو پسند کرتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں تھے جو آیا اللہ کی راہ میں بانٹ دیا حاجت مندوں کو دے دیا ضرورت مندوں کو دے دیا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے مگر آنے والوں کو خالی کبھی نہیں لٹایا وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْحَرَ حبیب تیرے در پہ کوئی بھی آ جائے سوال کر دے اس کو عطا کر دے اور اللہ کہتا ہے حبیب ہم نے آپ کو غنی بنایا ہے ہم نے آپ کو غنی بنایا ہے اور حضور علیہ السلام کتنے سخی اور غنی تھے کہ سرکار کی بارگاہ میں جس نے جو مانگا جب مانگا جس حال میں مانگا سرکار نے سوال کرنے والے کو نہیں دیکھا یہ کون ہے یہ کیسا ہے بس سرکار نے اس کو عطا فرما دیا میرے کریم نے اس کو عطا کر دیا تو حضور علیہ السلام نبخیل تھے آگے بیان کیا کہ جس چیز سے آپ کو خواہش نہ ہوتی اس سے اعراض فرماتے اور دوسروں کو اس سے مایوس نہ کرتے آقا علیہ السلام کی مبارک عادت جس چیز کی آپ کو خواہش و حاجت نہ ہوتی آپ اس سے اعراض کرتے سنت بھی یہ ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا کسی اور کو اس کی ضرورت ہو خام خام آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جانا آپ کے استعمال کے قابل بھی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ ہوتا آپ علیہ السلام اس سے اعراض فرماتے اور دوسروں کو اس سے مایوس نہ کرتے مطلب یہ نہیں کہ کسی کو بھی نہیں دینی کسی کو کی ضرورت بھی پوری نہیں کرنی اس کو بھی عطا کرتے تین چیزوں کو آپ علیہ السلام نے ترک کر دیا اور ترک کرنے کا حکم بھی دیا سرکار نے کیا فرمایا جگڑا تکبر بے مقصد کام لوگوں کے معاملات میں بھی تین چیزوں کو ترک کر دیا سرکار نے تین چیزوں کو چھوڑا کیا جگڑا ہماری ہاں عادت ہے بات بات پہ جگڑنا بلا وجہ جگڑنا گھروں میں لڑائی بھائیوں کی لڑائی بین بھائیوں کی لڑائی اب تو نوبت آگی اولاد اور ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں ماں اور بیٹی لڑ رہے ہوتے ہیں دوستوں کی لڑائی بلا وجہ بحث اور تقرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت آپ علیہ السلام کی کیا ہوتی فرمائے ایک بار بات کو کہتے کبھی سرکار کسی سے تقرار نہیں کرتے تھے تکبر کسی بھی بات کا تکبر وہ تکبر ہی ہے یہی بات یاد رکھو میں نے اس پہ پوری بات کی ہوئی ہے تکبر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے اور صرف تکبر نہیں ہر معاملے میں آپ علم کا تکبر نہ کریں عبادت کا تکبر نہ کریں خیرات کا تکبر نہ کریں آپ حسن کا تکبر نہ کریں لباس کا تکبر نہ کریں مکان کا تکبر نہ کریں گاڑی کا تکبر نہ کریں بنگلے کا تکبر نہ کریں یہ ساری چیزیں گھر اس لیے آپ رکھ رہے ہیں کہ دوسروں کو آپ نیچہ دکھائیں اور دوسروں کو کہیں دیکھو آپ کی اوقات نہیں ہے دوسروں کو اوقات کی بات کرے تو یہ تکبر میں ہے میرے بھائی اگر یہ چیزیں استعمال کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے آجزی کرے انکساری کرے پھر ٹھیک ہے تو تکبر سے تکبر تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کی مضمت کی ہے نبی علیہ السلام نے تکبر سے منع فرمایا ہے صرف قبر اللہ کو جائز ہے اسلام تو چلنے کے اندر بھی ہدایت دیتا ہے کہ ایسی چال نہ چلی جائے کہ تمہارے چلنے سے تکبر ظاہر ہو زمین پر قدم اس طرح نہ رکھا جائے کہ تکبر اس سے نظر آئے آجزی کے ساتھ چلا جائے زمین پر لباس پہننے سے تو اسلام منع نہیں کرتا پہن کر تکبر کرنا اس سے منع کرتا ہے دولت رکھنے سے منع نہیں کیا رکھے پھر تکبر کرے پھر اترائے میں ہی سارا کچھ ہوں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے اس سے بچے نبی علیہ السلام کی مبارکہ اور حضور بے مقصد کام اے مقصد ہی کوئی نہیں یعنی ہمارے ہاں کہ ایک بندے کوئی کام کا مقصد ہی نہیں اس کو ایسی ڈسکس کیے جانا ہے ہر چوک چرستے میں ایک کام کی کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے مگر اس کے اوپر کام کرتے رہے ہیں بامقصد کام کرو یاد رکھو اگر کام یاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا حل بھی اسی میں ہے کہ جو کام کریں بامقصد ہونا چاہیے اس کا کوئی نو کوئی مقصد تہہ کرے ایک مقصد تہہ کرے پھر اس کام پہ مزید محنت کرے پھر مقصد حاصل ہو جائے گا اور آقا علیہ السلام لوگوں کے معاملات میں بھی تین چیزوں کو ترک کر دیا تھا نہ ہی کسی کی مزمت کرتے تھے نہ اس کو عیب لگاتے تھے کسی کا عیب تلاش نہیں کرتے تھے نبی علیہ السلام کسی کی مزمت نہیں کرتے بات بات پہ کسی کو لان تان کرنا کسی کو کسی کے عزت نفس کو مجروع کرنا بھئی یہ بھی اسلام نہیں ہے یہ بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے اسلام کی تبریخ کریں حکمت کے ساتھ اسلام لوگوں کے سامنے پیش کریں حضور کے طریقے کے ساتھ جس طرح آقا علیہ السلام نے اپنے حسن اخلاق سے پیش کیا ہے اور آقا علیہ السلام لوگوں پر ترہ ترہ کے عیب لگانا بہتان لگانا نبی علیہ السلام کبھی یہ کام نہیں کرتے تھے کیونکہ آقا علیہ السلام ہر عیب سے پاک تھے ہمارے لیے یہ تعلیم تھی کہ کسی پر عیب نہیں لگانا بہتان نہیں لگانا الزام تراشی نہیں ہم ہر بات پہ الزام تراشی کرتے ہیں عیب لگاتے ہیں دیکھا کچھ نہیں بغیر دیکھ کے اس کو بے ایمان بنا دینا بغیر سوچے سمجھے برا بنا دینا بغیر سنے کافر بنا دینا اور پھر فرمایا کسی کا عیب تلاش بھی نہیں کرتے تھے ٹو کرنا ہمارے ہاں ٹو کرنے کی بڑی عادت ہے کسی کو دیکھا تھوڑا سا ترقی پہ ٹو شروع کر دو اس کے عیب پیچھے آدمی لگا دو نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے کسی کے عیب کی تلاش کی کوشش نہ کرو اور یاد رکھو جب تم کسی کے عیب تلاش کروگے پھر تمہارے عیب بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے اور آگے فرمایا جس میں سواب کی امید ہو اس کے ماں سوا میں بات نہیں کرتے تھے بات جب سرکار کرتے وہ جس میں اللہ کے ہاں سے کچھ سواب ملے آپ بھی جب بات کریں اچھی نیت کے ساتھ کریں یہی سرکار کا طریقہ ہے جب اچھی نیت سے گفتگو کریں گے تو پھر اس کا سواب ہوگا اس گفتگو کا سواب ہوگا آپ نے کسی کو مشورہ دینا ہے نیت کر لیں کہ مالکِ بینیاز میں اس نیت اور ارادے سے کس کا بھلا ہو جائے اور میں جو بات کروں اس بات میں برکت فرما دیئے یہ نیت ہی وہ جتنی گفتگو ہے آپ کے لئے عبادت بن جائے گی اور سرکار علیہ السلام صرف وہ گفتگو کرتے اور اسی گفتگو کے کرنے کا حکم دیا ہے جس پر اللہ کے ہاں سے عجر مل جائے گا اس لئے تو فرمایا کہ خاموشی بھی ایک درجے میں عبادت ہے فضول گوئی سے خاموشی بہتر ہے اور خاموشی سے اللہ کا ذکر بہتر ہے آگے فرماتے کہ جب آپ صحابہ علیہ السلام گفتگو فرماتے تو آپ کے اصحاب اس طرح سر جھکا کر بیٹھ جاتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھتے تھے اب یہ اس پہلی حدیث کے پہلے اسے کا تعلق نبی علیہ السلام کے اخلاق جو حضور نے سکھائی امت کو جو حضور نے امت کو سکھائے صحابہ کو سکھائے ہمیں بھی اس کا حکم دیا دوسری دوسرا حصہ ہے کہ جب صحابہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تو سر جھکا کر بیٹھ جاتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اس قدر باعدب طریقے سے بارگاہیں نبوت کے اندر بیٹھتے سر جھکے ہوتے روایات کے اندر ملتا ہلتے بھی نہیں سرکار گفتگو کر رہے ہوتے وہ سر جھکا کے توجہ سے ان ہماک سے محبت سرکار میں ڈوب کر سرکار کی گفتگو سماد کر رہے ہوتے اور اس طرح کے جس طرح ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اس قدر آدب سے تقاضہ بھی یہ ہے کہ جب سرکار کی بات کی جائے اس کو توجہ سے سنا جائے ہمارے ہاں اصل میں یہ عادت ہی ختم ہوگی حضور کی سیرت مبارکہ کو سننے کی عادت ختم ہوگی اب اللہ رسول کی بات ہوتی ہے ہمیں موبائل فون یاد آتا ہے گپیں یاد آتی ہیں میسج یاد آتی ہیں جدید دور کے تقاضی ہیں ہم تو جمعہ کے دن مسجد میں بھی اس وقت جانا پسند کرتے ہیں کہ جب بیلکل خطاب کا اینڈ ہو جائے گا بس جائیں اور نماز پڑھ کے آ جائیں اس لیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سیابا کا یہ عدب ہوتا تھا اور ہم تو مسجد نبوی میں بھی چلے جائیں سرکار کے روزے پر وہاں بھی ہمیری باتیں نہیں ختم ہوتی ہیں بابا وہاں جا کر تو عدب کے ساتھ بیٹھو سیابا کیسے بیٹھتے اس فرمایا کہ اس طرح سر جھکا کر بیٹھ جاتے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں جب آپ علیہ السلام خاموش ہو جاتے تو پھر وہ بات شروع کرتے درمیان میں نہیں سرکار اپنی بات جب مکمل فرما لیتے پھر اگر کسی نے کوئی بات ارز کرنی ہوتی تو بڑے عدب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے اجازت مانگ کے پھر سرکار کی بارگاہ میں گفتگو کا آغاز کرتے طریقہ بھی یہی ہے ایک مجلس میں اگر اسنت بھی یہی ہے ایک آدمی کوئی بات کر رہا ہے کوئی خطیب خطاب کر رہا ہے واز وائز کر رہا ہے کوئی بھی جب تک وہ بات مکمل نہ کرے اس وقت تک سنو جب وہ مکمل کر لے خاموش ہو جائے پھر آپ اٹھ کے سوال کریں اب ہمارے یہاں طریقہ کیا ہے بعض دفعہ خطاب خطیب تقریر کرتا ہے بیچ میں سی بندیں شروع ہو جاتے ہیں درمیان میں سی حالانکہ یہ مجلس کی آدھا محفل کے آدھاب کے بھی خلاف ہے حضور کے طریقے کے بھی خلاف ہے سعابہ کے عمل کے بھی خلاف ہے وہی عمل ہے کہ جب سرکار علی شرح سعابہ اس وقت ارز کرتے جب سرکار خاموش ہوتے طریقہ بھی یہ ہے کہ جب کوئی خطیب خاموش ہو جائے یا کہے ہاں کسی نے کوئی بات پوچھ لی تو پوچھ لے پھر آپ پوچھ لے یا اجازت طلب کر لے جب وہ خاموش ہو جائے کہ ہم کوئی بات پوچھ سکتے ہیں اگر وہ اجازت دے تو آپ پوچھ لے اس سے بات لیکن یہ سرکار کی اصحاب کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کسی بات پر بحث نہیں کرتے تھے یہ عدب تھا کہ سرکار نے جو کہہ دیا سرخم تسلیم سرکار کی بات سن کر پھر بحث تقرار کچھ بھی نہیں حرف آخر جو میرے سرکار نے کہہ دیا بس یہ عبا کہتے ہیں بس بھئی محبوب علیہ السلام نے فرما دیا ہے اس کے بعد اب کوئی بات نہیں ہوگی یہ تھا عدب سیعبا کا اور آج بھی یہی ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام کی حدیث آجائے سرکار کا فرمان آجائے پھر سر تسلیم خم بس اب اس کے آگے کیا گنجائش ہے کوئی گنجائش نہیں اللہ اکبر اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تو سب خاموش ہو جاتے حتیٰ کہ وہ شخص اپنی بات سے فارغ ہو جاتا جس بات پر لوگ ہنستے آپ علیہ السلام بھی ہنستے تھے یعنی لوگ خوش ہوتے تو سرکار بھی مسکرا دیتے یعنی سرکار سے ابا کا ہنسنا یہ ہے یعنی جیسے ہمارے ہاں کھا 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 یعنی سرکار جب مسکراتے سرکار کتنا مسکراتے کہ آپ کے مبارک دانت صرف نظر آتے مسکراتے تو لبوں سے مسکراہت ظاہر ہوتی اور جب ہنستے تو آپ کے مبارک دانت موتی جیسی عظیم اور خوبصورت وہ نظر آتے سیابا کہتے ہیں جب سرکار ہنستے تھے تو سرکار کے مبارک دانتوں سے نور کی شوائن نکلتی تھی نور کی تو سرکار بھی خوش ہوتے جب لوگ ہنستے اور جس پر لوگ تعجب کرتے آپ علیہ السلام بھی تعجب فرماتے کسی اجنبی شخص کی بات اور سوال میں سختی ہوتی تو اس پر سبر کرتے ایسے لوگ بھی آتے جو سرکار کے عداب کو نہیں جانتے تھے بارگاہ نبوت کو آکے ایسی بے ڈھنگے سوال کر دینے حالانکہ سرکار کی طبیعت پر مزاج پر وہ گرا تھے بعض دفعہ تو اسے عبا کھڑے ہوتے مگر سرکار سب کو روک دیتے اور سرکار سبر کرتے اور جب انسان سبر کرنا یا میں ایک بات کہتا ہوں انسان کے اندر جب سبر کوٹ کے بھر جائے گا وہ کسی میدان میں کبھی نکام نہیں ہوگا سبر کرنا سیکھ جاؤ آپ کو کوئی گاڑی دیتا ہے سبر کر جائے برا کہتا ہے سبر کر جائے کہیں میں میں نے اپنا یہ سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے میرا اللہ تو ہی کارساز ہے تو دیکھ رہا ہے پھر یقینا اللہ کو بہتر اسباب اور بہتر سلسلہ کر دے گا تو آقا علیہ السلام سبر فرماتے حتیٰ کہ آپ کے اصحاب سوال کے لیے اجنبیوں کو لی آتے آپ علیہ السلام فرماتے جب تم کسی ضرورت مند کو سوال کرتے دیکھو تو اس کی حاجت پوری کرو آپ علیہ السلام صرف اسی شخص کی تعریف قبول کرتے جو کسی احسان کے بعد تعریف کرتا کسی شخص کی بات نہیں کاٹتے تھے سوائے اس کے کہ وہ حد سے بڑھ جائے پھر اس کو منع فرماتے یا اروٹ کر چلے جاتے یہ سرکار علیہ السلام کہ بعض دفعہ سرکار کسی کی بات کو نہیں کاٹتے تھے جلد اگر سرکار کی طبیعت پر حد سے زیادہ بات گران گزرتی تو نبی علیہ السلام یا تو اس کو منع فرما دیتے کہ بات نہ کر نہ رکتا تو سرکار پھر اس مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے یعنی وہی جو پہلے حصے میں سرکار جگڑا نہیں کرتے تھے تقرار نہیں کرنے ایک بار کہنا عداب بھی یہ آپ کو ایک بات پسند نہیں آئی آدمی بولے جا رہا بولے جا رہا آپ ایک بار کہیں یا خاموش ہو جا وہ نہیں ہوتا دوسرا حل کیا ہے اٹھ کے چلے جائیں تو نبی علیہ السلام کے اخلاقِ حمیدہ اور حضور کے اصافِ حمیدہ اور حضور کے زندگی گزارنے یہ ایک حدیث اس کو شمائلِ درمزی کے اندر مواہبِ الدنیا کے اندر بھی اس کو نقل کیا کتابُ الشفا کے اندر بھی نقل کیا اسی روایت کو اور اللہ نے حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کہا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے نبی کی ہر ہر عدا سب سے عالی ہے میرے نبی کا ہر ہر زندگی کا پہلو وہ عظیم سے عظیم تر ہے ساری کائنات کا اخلاق اکٹھا کرو میرے نبی کے ایک خلق کو نہیں پہنچ سکتا